میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دھاندی ہو بھی ہے وہ سب دنیا نے دیکھی ہیں بعد میں جو لسٹے چینج ہوئی ہے اور جو پام پوٹی فائب کے مطابق ریزنڈ نہیں آیا اس کے مطالب ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی بھی ایوڈنس آ جاتا ہے وہ جہاں سے بھی آ جائے اور جو بھی اس میں انوار ہو اس کے تحت تک جانا چاہیے دیکھو یہ پبلک منڈیٹ کا ایشو ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی الیکشن میں کسی بھی قسم کی دھاندی اور رگن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے تو ہم انکواری کا پہلے مطالبہ کر چکے ہیں بلکل یہ بھی اس کو ایڈ کریں جہاں سے بھی ہوا جو جو لوگ اروالے وہ سامنے آنے لگا لیکن یہ لیگل اشیوز ہے یس پیفٹی ون دی نہیں ہے پیفٹی ون ای ہے اور ہم بڑے ویجلنٹ ہے کیا ریکوارمنٹ ہے اس کے لیکن دیکھو سو بات جتنی بھی لاکی انٹرپیٹیشن کی گئی وہ ہمارے خلاف سے انہوں نے لی ہے ہوا ہوا لیکن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آپ جائن کر سکتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سیز میں اتدا کرتے ہیں کہ اگر میں الیکشن میں الیکشن میں نے کانٹسٹ کیا ہے اور میں وہ پولٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے اور میں ان کو نہیں لائک مینڈڈی ان کا اور میں اور پارٹی کو جائن کرتا ہوں ہوتا یہ کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد سٹرنٹ دکھائے گا کہ two sixty six سیٹوں میں سے کتنے پولٹیکل پارٹی نے سیٹے نہیں ہے اس لیے جب وہ سٹرنٹ لے گا اور اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو اس کے مطابق سیٹ چاہے ہمارا کوئی ہمارے اس میں آئی نوکس نہیں تھا ہم نے لیسٹ جبا کروائی ہمارے جو ریزرپ سیٹ چاہے وہ نانوشپن کیے چاہے وہ وومن کی ہم نے لیسٹ وہاں جبا کرائی تھی ہمارے کے نیرے نے نامنیشن پیپر بھی فائل کر دیئے تھے بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی سکروٹ نے نہیں کروائی سکروٹ نے نہیں کروائی تھی اور اپنا شرور چینج کروایا رہا تھا کہ تیرہ تاریخ لگ کریں گے اور تیرہ تاریخ ہمارے میں کے سکرم کورٹ کا فیصل آیا تھا اس لیے وہ رہ گیا تھا ان کی کوشش کی تو پہلے بھی ہم نے زبقی مولانا صاحب جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن میں وہ کچھ کرفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں ایک سٹرگل میں ایک ساتھ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اداندی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے باقی پوریٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ہر ایک اپنا بیانیاں ہوتا ہے وہ بیانیاں بے کے چل رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانی سے اگری کر کے آگے پڑے مولانا صاحب کا رائٹ ہے اگر وہ کہتا ہے کسی سے اس کر دیکھوائیں لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس طرح تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس اس میٹر میں آپ آگے ساتھ دے جائیں باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو پھر اس کانفرس کر چکے ہیں وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سنٹیمنٹ کو دیکھتی ہے تو ہمارے پارٹی الحمدللہ پہلے بھی شرگل کرتی گی اور آئیدہ بھی شرگل کرتی رہی سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیلہ رہے گا مختلف اپشن سے بات ہو رہی تھی لیکن یہ کٹھے بیٹھ کی جو فیصلہ ہوا جب ہم مل کے بیٹھے تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے کنسنسل کے ساتھ فیصلہ ہے کہ سننی تاتھ خوصل کو سنکشن کو اپنے نام کیا جائے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہم میں ان میں نا آپ اس چیزوں کو ادھر نہ لے جائیں کسی نے پریشر ڈالا ہے تو یہ ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے کسی کا پریشر نہیں دیتے وہ ان کے بارے میں بھی ایسے ہی کو کرتے ہیں جو آپ دیکھ دیتے ہیں کہ سوچیک ویڈیو پر کیا کہہ رہے ہیں سب سے سب کے بارے میں لہذا ہم ان کی بات نہیں سنتے کانسنسل ہوا ہے ہمارا آپس میں بیٹھ کر اور اس میں خان صاحب نے ان کو بھی ریجیٹ بھی کیا ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں بات ہوئی اور یہ بیسٹ اپشن تھا اور ہم سب نے مل کر اڈاٹ کی اور پاکستان لیے بہتر ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے